ہلکہ اینے دو سو چالیس کا دنگل الیکشن کو خونی الیکشن بنا دیا گیا ہلکہ اینے دو سو چالیس میدان جنگ بنا رہا اینے دو سو چالیس میں الیکشن میں شریک پی ایس پی ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم حقیقی اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان خونی تصادم ہوا لانڈی نمبر چھے میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے علاقے کی دکانیں بند کروا کر ایک دوسرے پر شدید فائرنگ کی سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے پورے غلقے کو یرغمال بنائے رکھا صبح سے جاری تصادم کو انتظامیہ روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ایسا لگتا ہے جیسے ہر پارٹی کو قتل و غارت گری کا بزار گرم کرنے کے لیے لائسنس دے دیا ہو سربرا تحریک لبیک پاکستان ساد رزوی کا کہنا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اس موقع پر پاکستان زمین پارٹی کے سربرا انیس قائم خانی کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعت کے کارکنان کی جانب سے میری گاڑی پر فائرنگ بھی کی گئی ڈائریکٹر جنہ اسپدال شاہد رسول کے مطابق فائرنگ سے ہلاک ایک شخص کی لاش لائی گئی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد دو ہیں جبکہ دیگر ہلاکتوں کی تزدیق نہ ہو سکی جبکہ ہلاک ہونے والے اور چار زخمیوں کو گولی لگی ہے ڈی آئی جی ہیسٹ کے مطابق جلد ہی ہنگامہ رائی میں ملوث اناثر کو گرفتار کر دیا جائے گا تیمور شکیل سی ون ٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر